اسلام علیکم ناظرین میں توصیف احمد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کتاب نور کا باب نمبر سولہ لے کر اور آپ لوگوں کے لئے گوڈ نیوز ہے وہ یہ کہ اس اپیسوڈ کے سمیت اب آٹھ اپیسوڈز اور آئیں گے اور پھر آئی تنک کہ یہ بک کمپلیٹ ہو جائے کافی طویل بک ہے اس کو فالو کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے یہ بیسکلی والیمز پر ڈیپینڈنٹ ہے جو اسے کہ میں نے کہا تھا بہت میں آپ کو صرف چپٹرز کے طور پر دے رہا ہوں تو ہم آج ایک نیا والیم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا جس کا نام ہے اخلاق و آداب باب نمبر سولہ علم کی اہمیت و فضیلت عرض مصنف جس طرح پچھلے باب میں آپ نے اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالق ہر اس قابل ذکر چیز کے بارے میں پڑھا سنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالق تھی یا ایک مسلمان کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھی اگر اس کے بعد ہم نظر دھوڑائیں تو اخلاق و آداب ایک ایسا مضمون ہے جس پر کام ہر انسان ہر مومن کے لیے نہایت ضروری ہے جس کا سب سے پہلا انتخاب علم ہے تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں علم کی اہمیت و فضیلت و افادیت اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار امانتیں ہیں اور انسانوں کے اوپر یہ خاص نعمتیں اور نوازشیں ہیں ان میں سے علم کا عطا کرنا سب سے بڑی نعمت ہے ایک احسان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کو چیز عطا کی ہوئی ہے وہ علم تھا علم کی اہمیت و فضیلت قرآن کی روشنی میں رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اسے علم و عقل سے نوازا علم کے ذریعے ہی انسان کے لیے ساری کائنات مسخر کر دی گئی علم ہی کی وجہ سے انسان کو باقی معلومات پر شرف حاصل ہوا علم ہی انسان کے لیے عظمت و شرف کی بنیاد ہے اور سربلندی کا ذریعہ ہے علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ عالم میں غیب ہے عالم الغیب ہے اور عالم البزاتے اسوف جیسے صفات رکھتا ہے علم اور اہل علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورت مجادلہ آیت نمبر گیارہ ترجمہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا اللہ ان کے درجات پلند کرے یہاں بلندی درجات میں ایمان کو علم کے ساتھ قرار دیا گیا ہے اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورت تہا آیت نمبر سورت تہا آیت نمبر چودہ ترجمہ اور دعا کیجئے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما ایک اور جگہ ارشاد ہے سورت زمر آیت نمبر دو ترجمہ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پس نصیحت تو وہی حاصل کریں گے جو اقل مند ہیں علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے جو لوگ علم حاصل رکھتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں یعنی آقل اور جاہل برابر نہیں ہے علم کی فضیلت حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گوچ سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا سلسلہ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کو امت پر واضح کر دیا ہے اور خود امت کو اپنے قول و فعل سے تعلیم دی اور دوسروں کو بھی علم کی ترویج اشارت کرنے کا حکم دیا ہے حدیث میں اشارت ہے ترجمہ اہلِ علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں ایک اور حدیث میں ارشاد ہے ترجمہ اسم والے عالم شیطان پر ہزاروں عبدیاء سے زیادہ ساری ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے علم اخلاق کے زیر سانہ اگر بہتر تربیت کا احتمام ہو تو انسان میں اچھے برے کی تمیز غلط اور صحیح کا امتیاز خالق کو مالک کی پہچان اس کی مخلوق سے محبت اور ہمدردی جیسی صداقت صفات پیدا ہوتی ہیں اور وہ سیرت کے اعتبار سے باوقار اور کارامد شخص بن جاتا ہے اس لیے اسلام میں علم حاصل کرنا فرض شمار کیا گیا ہے جبکہ اپنے ماتحتوں اولادوں اور اہل خانہ کی اخلاقی تربیت کرنا ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے اسی عالم اخلاق کو ایک دوسرے پر بھی لازم کیا گیا ہے بلکہ اخلاقی دیگر تمام تر صفات کی بنیاد رکھتا ہے جیسے ہر صورت فوقیت دینا بنیاد بنیادی علم جیسے مراکز میں شامل ہے اور مسلمان کا پہلا فریضہ ہونا چاہیے اختتام باب ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک کر لی جیے اس ویڈیو کو لائک کی جیے چینل کو فالو کی جیے فیس بک پیج وزٹ کی جیے ووٹس اپ چینل کو فالو کی جیے سارے لنکس موجود ہیں اس بک کو زیادہ زیادہ فالو کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ رہی ہیں